موسیقی موسیقی مہنگائی بہت زیادہ ہے ہر بندہ پریشان ہے چار سو پنیار پی کلو گئی ہو گیا ہے بڑے تانگیں سارا دن لندے دی جرسی ہیں ویج کے اپنا گزارہ کارید ہے نکے نکے بچے نے بڑے پریشان ہے لوگوں کے تاثرات تو ناظرین آپ نے سنے مہنگائی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہرے معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے اور ہم میرے ساتھ پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ پرگرام میں ہم نے آگے جا کر کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن لگائشتہ پہلے میں چاہوں گی کہ ہم مہنگائی کی اوپر بات کریں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور ابھی ظاہر ہے منی بجٹ بھی آنے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو منی بجٹ آ رہا ہے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں عام جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی آپ سمجھتے ہیں کوئی ریلیف ملے گا اٹری یہ ہے کہ ریلیف کا اس حکومت کے دوران سوچنا جو ہے وہ میرے خیال میں خوش گھمانی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے چند باوکار انتہائی باوکار معیشت کے ماہرین میں سے ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صلیقی صاحب ہیں ہمیں ان سے بہت سی چیزیں پوچھنی ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ ان سے سیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ پلان چیز کی قیمت آٹھ فیصد بڑھ گئی ہے یا مہنگائی کی شرعہ جو ایک فیصد ہو گئی ہے پانچ فیصد ہو گئی ہے چھ فیصد ہو گئی ہے ہمارے سامنے اشائق صرف کی قیمتیں دو گنی تین گنی چار گنی پانچ گنی ہو گئی ہیں اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ شرعہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ پانچ فیصد ہوئی ہے یا آٹھ فیصد ہوئی ہے یا گیارہ فیصد ہوئی ہے جب چیزیں سو فیصد دو سو فیصد تین سو فیصد چار سو فیصد پانچ سو فیصد تک بڑھ جائیں تو مہنگائی کی رفتار ایسی کم کیوں رہتی ہے کہ یہاں حکومت کے آزاد و شمار یہ کیسے بتاتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ اتنی رہ گئی ہے بہتی ہے آپ کا بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے ہی عوام کو اس کے ساتھ جھو بھولنا میں سمجھتا ہوں کہ بدترین گناہ ہے ابھی جو ہے یہ بھی کہا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ جناب دنیا میں مہنگائی کا سہلاب ہے تو یہاں بھی آ گیا تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا سہلاب ساری دنیا میں آیا تو وہ بنگلہ دیش بھارت اور سری لنکا کے سرط پہ کیوں رک گیا وہاں کیوں نہیں داخل گیا یہ آزاد و شمار اسٹیٹ بینک کے آپ نکال لیجیے جو پسٹری افٹر اوڈ آئی ہے اس میں بھی وہ آزاد و شمار موجود ہے کہ اکتوبر میں بھارت میں جو ہے وہ افراد زر جو تھا وہ چار اشاریہ پانچ فیصد تھا اور ہمارے یہاں جو حکومت کے آزاد و شمارے ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں وہ نو اشاریہ دو تھا تو میرے ملک میں اگر دبنا ہے تو کوئی خرابی تو ہمارے اندر ہوگی بھارت سے بھی دبنا ہو گیا بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہیں اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہے اور گروس ریٹ ان سے کم ہے واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی پرائیمیسر صاحب نے کہا کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ نے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے تو میں اسی یہ رکٹ دوں کہ یہ بات تو شروع میں کہی جاتی ہے تین سال تین ماہ کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اشرافیہ کے ساتھ گھٹ جوڑ ہے انہوں نے ملکی اشرافیہ کو بھی گرے لگایا ہے بیرونی اشرافیہ کو بھی گرے لگایا ہے وہ اشرافیہ جن کے ملکی وسائل پر قبضہ ہے ان کو انہوں نے قانون کے تحت میں قانون توڑ کر مراد دی ہیں ان کو کابینہ میں شامل کیا ہے وفاقی ان کو صوبہ کابینہ میں شامل کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ صوبہ اسیملیہ میں موجود ہیں اور آپ نے قانون دوڑ کر ان کو مراد دیتے چلے جا رہے ہیں ان کو آپ نے ٹیکس ایمنسٹری دیتی لیکن سب ایک بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے کہ جب قیمتیں باڑھ رہی ہوتی ہیں اور حکومت اس کے باوید بھی ایکسپورٹس بھی کر رہی ہوتی ہے یا ایمپورٹس کرتی ہے تو سبسٹی کے برہراس بینیفیشری کنجیومر کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا جائے آزاد و شمار کے ذریعے کہ جناب سبسٹی شوگر میں اتنے عرب جو ہے وہ وزیر خسرو بختیار کے بھائی کو دی گئی اور اتنے عرب جو ہے تین عرب سے زیادہ ان کو دی گئی اور تین عرب کے قریب جو ہے وہ جہاں گی ترین صاحب کو دی دی گی سبسٹی کا اگر سبسٹی برہراس کنجیومر کو نہیں جاتی ہے تو انڈیسٹرلسٹ کو جاتی ہے تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں دیکھیں نا پاکستان میں جو یہ ذرعانت دی جاتی ہے جو بجٹ میں ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ہی طاقتور تپوں کو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ منپلیٹ کرتے ہیں زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی سستی شرح سود پر قرضے لے لی اور اس کے بعد وہ چینی کی امپورٹ جو ہے وہ روک کے اور زخیرہ اندوزی کر کے پہلے تو اس کو بڑھاتے ہیں مارکٹ میں جب شورٹیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے سٹوک نکالتے ہیں اور باہر سے مہنگا سٹوک جب مانگاتے ہیں روپے کی قدر کو آپ بیتحاشہ گرا دیتے ہیں ساکھ صاحب ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ بھی آنے والا ہے اور ظاہر ہے منی بجٹ کے آنے کا سوچ کر ہی لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا توفان آ جاتا ہے اب اس منی بجٹ میں ہوگا کیا پہلے میں آپ سے ہی بتا دوں کہ پندرہ سے بیس ویسر مہنگائی شرح پاکستان میں ہو جائیں گی مگر کیا ہوگا اس سے پہلے اگر آپ اجازت دے تو ایک بات میں آسکر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب قانون جو انہوں نے بنایا تھا ٹیکس ایمنسٹری کے لیے اس پر عمل ذرامت کریں تو میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اسٹریٹ بینک کی آئی ایم ایف کی تو شرائط ہیں وہ ان کے حال بھی ہو جائے گا پروگرام اور یہ منی بجٹ نہیں لانا پڑے گا یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو میں ثابت کروں گا کیا ہے ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ ٹیکس ایمنسٹری آئی تھی دوہزار انیس میں ٹیکس ایمنسٹری آئی تھی پاکستان کی تعریف میں سب سے کم شرح ٹیکس پر آئی تھی مگر اس میں قانون تھا اور میں بات کر رہا ہوں صرف ملکی احساسوں اس میں قانون یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس ایمنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کے ناجائز اس پرل کے اندر موجود ہیں جس کی تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں اور قرائم مسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے پاس ناجائز اساسوں کی تفصیلات ہیں اور ہم ان پر کریک ڈاؤن کریں گے وہ قانون موجود تھا اس میں ایف بی آر کو کسی سے اپنوال کی ضرورت نہیں تھی نہ کوئی مداخلت ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے اس پر عمل درامت نہیں ہونے دیا اگر اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو نو سو عرب روپیہ اب تک مل چکا ہوتا میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کیسے ہوتا مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک کرون روپیہ قومی بچت اسکیموں میں جمع کر رکھا ہے لیکن وہ ایمنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے انکم ٹیکس میں بھی ڈیکلیئر نہیں کیا یعنی وہ چوری کے پیسے کا ہے رشوت کے پیسے کا ہے اس مگلنگ کا ہے اور ٹیکس اس نے دیا نہیں تو آپ کے پاس کیا مجبوری ہے جب قانون موجود ہے دوہزار انیس میں تو آپ یہ کریں کہ اس کو کہیں کہ جب تک آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے جب تک آپ اس پر قابل کے قانون کے تحت ٹیکس ادا نہیں کر دیتے یہی بینک ڈیپوزیٹس پر ہوگا یہی گاڑیوں پر ہوگا میں نے پورا کیلکولیٹ کیا ہے نو سو عرب روپیہ سے زیادہ مل سکتا ہے ان چوروں سے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بائیس کروڑ عوام کو کے اوپر یہ منی بجٹ کا بوجھ ڈال رہے ہیں آپ پاکستان کی معیشت کو دعو پہ لگا رہے ہیں پاکستان کی خودمفتاری خطرے میں ڈال رہے ہیں اس مہنگائی اور بیروزگاری سے بیس پرسنٹ تک مہنگائی ہونے والی ہے تو یہ ایک فیصلہ کیونک نہیں کر لیتے جو اساسے ملک کے اندر موجود ہیں جس کو پرائیم میریسٹر کہتے ہیں کہ ہماری باس تفصیلات ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ ملک کو مافیا لوٹ رہی ہے اور مافیا منمانی کر رہی ہے تو مافیا تو ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آری جب ان نے پیٹرول کے اور پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بڑھائیں تو کہا کہ دنیا میں بلند ترین سطح پر ہے تیل کی قیمتیں اس وقت جو ہیں اور اب جب کے کم ترین سطح پر چلی گئی ہیں اب تو میرے خیال میں ستر ڈالر پر فی بیرل چلا گیا ہے تو اب ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قیمتیں کم کیوں نہیں کرتے ہیں بلکہ لیویز اور بڑھا رہے ہیں تو اس طرح کے معاملات کیسے چلائیں گے اور عوام کے آنکھوں میں کب تک یہ دھول جھوکی جاتی رہے گی لگانی صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے ابھی تو یہ جو وائرس کا مسئلہ چلا ہے تو خرشہ یہ ہی ہے کہ ابھی عالمی منڈی میں تیل کی تیمتیں اور گر سکتی ہیں لیکن یہ جو اس وقت انہوں نے حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عوام پر چھے روپے چوتیس پیسے کا ایک اضافی بوجھ ڈالا ہے پیٹرولیم لیوی میں چاہ روپے جو انہوں نے آئی ایم ایس سے وائدہ کیا تھا اور جی ایس ٹیم